بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو دودھ میں زیرہ اور شہر مکس کر کے پینے کے فائد بتانے جا رہے ہیں آج کل لوگوں کو دودھ پینا بلکل پسند نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی دودھ سے بھاگتے آئے ہیں مگر چائے کے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ بس چائے کے لیے ہی دودھ لاتے ہیں مگر در حقیقت دودھ کیلچم حاصل کرنے کا ستا ٹونک ہے بس ہم اس کو استعمال کرنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں آج کے فورٹ میں آپ کے لیے ہم لائے ہیں دودھ پینے کا ایک اور زبردست طریقہ جو آپ کے تین بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے وہ بھی پندرہ دن تک روزانہ استعمال کرنے سے دودھ میں زیرہ اور شہر مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے فائدہ وزن میں کمی جن لوگوں کا وزن دن بہ دن کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ہر قسم کی ڈائٹ بھی لے رہے ہیں پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو بس ایک ہی کپ دودھ میں آدھا چمچ زیرہ اور آدھا چمچ شہر مکس کریں اور روزانہ رات کو سونے سے قبل پی جائیں آپ دیکھیں گے کہ جلد بھی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا ہڈیوں اور جوڑوں میں درد خواتین کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی شکایت زیادہ رہتی ہے ان کو چاہیے کہ ایک کپ دودھ کو ابالے اور اس میں ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ شہر مکس کریں اور پانچ مٹ تک دودھ کو پکائیں پھر اس دودھ کو پی جائیں اور زیرے کو چبا لیں یہ آپ کے جوڑوں کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے گا اور ہڈیوں کو بھی طاقت دے گا پیٹ خراب آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہو یا میدے میں تکلیف رہتی ہو روزانہ صبح نہار مو ایک اب دودھ میں زیرہ اور شہر مکس کر کے پی لیں اس سے آپ کو حاجمے کی شکایت بھی نہیں رہے گی اور پیٹ کے درست سے بھی نجات مل جائے گی ساتھ ہی آپ کو پیٹ کے کیڑوں سے بھی رہت مل جائے گی یہ ٹپس فائدہ مند کیوں ہیں یہاں ہم نے آپ کو دودھ میں زیرہ اور شہر مکس کرنے کے تین فائدے بتائیں ہیں اور یہ تینوں کا آرامد ہے اس لیے کیونکہ دودھ میں شامل کیلشم ویٹیمن ڈی زیرے میں شامل انٹی ایکشوائڈنس کے علاوہ شہر میں ویٹیمن اے اور سی تمام چیزیں آپس میں مل کر آپ کی صحت کو بڑھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے مذابتی نظام کو بھی بڑھانے میں مفید ہیں